دوستو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو جانور پالنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور کتہ ایک ایسا جانور ہے جسے گھروں میں سب سے زیادہ پالا جاتا ہے کیونکہ وفاداری کے معاملے میں کتہ اپنی مثال آپ ہے لیکن اگر کسی دن آپ کو معلوم ہو کہ آپ جسے کتہ سمجھ کر پال رہے ہیں حقیقت میں وہ کوئی اوری چیز ہے تو یقیناً آپ کو حیرت کا جھٹکہ ضرور لگے گا جیہاں دوستو چائنہ میں ایک فیملی کے ساتھ کچھ ایسا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا دو سال تک وہ اپنے پالتو جانور کو ایک کتہ سمجھ کر پالتے رہے لیکن اس پالتو جانور کی حرکات تو سکنات ایک کتے کی حرکات سے بلکل مختلف تھی اس شک کی بنا پر انہوں نے پولیس کو اطلاع کی پولیس نے اس پالتو جانور کو حراسات میں لے کر محفوظ مقام پر منتقل کر لیا دوستو یہ واقعہ اتنا حیران کن ہے کہ اس پر نیشنل جگرافک اور دی انڈیپینڈنڈ جیسے بڑے اداروں نے بھی ریپورٹنگ کی ہے دوستو چائنہ کے کنمن سٹی میں رہنے والی ایک عورت جس کا نام سوئی یان تھا اپنی فیملی کے ساتھ ایک ٹرپ پر گئی ہوئی تھی وہاں انہوں نے ایک خوبصورت پپی کو دیکھا جو انہیں بہت زیادہ پسند آیا اور اسے خرید کر وہ اپنے گھر لے آئی دوستو سوئی کا کہنا تھا کہ جب میں نے اس پپی کو خریدا تب اس کا رنگ بالکل بلیک تھا اور اس وجہ سے ہم نے اس کو لٹل بلیک کا نام دے دیا لیکن دو سال کے عرصے میں ہی یہ لٹل بلیک تین فوٹ اونچا اور تقریباً ایک سو بیس کلو سے زیادہ وزنی ہو گیا جو کہ ایک عام پالتو کتے کے لیے ایک نورمل بات نہیں ہے اس کے علاوہ حیرت انگیز طور پر اس کتے کو اپنی پچھلی ٹاؤں گو پر کھڑے ہو کر چلنے کی عادت بھی تھی ان تمام اس ویسیفیکیشن کو دیکھ کر انہیں اپنے پالتو کتے سے خوف آنے لگا اور انہوں نے پولس کو اس معاملے کی اطلاع کر دی کیونکہ جس شخص نے سوئی کو یہ پپی فروخت کیا تھا اس نے اس کتے کی نصر ٹی بی ٹان مستیب بتائی تھی جس وجہ سے سوئی کو یہ پپی بہت پسند آیا تھا اس لیے وہ اسے خرید کر اپنے گھر لے آئی سوئی کی فیملی پپی کے ساتھ بہت خوش تھی لیکن کچھ باتیں ایسی بھی تھیں کہ بعض اوقات وہ شخص میں مقتلہ ہو جاتے اور وہ یہ کہ لیٹل بلیک کی بھوک نہ مٹنے والی ہوتی یعنی وہ اسے جتنا بھی کھانا ڈالتے وہ کم ثابت ہوتا اور یہ پپی اپنی نسل کے دوسرے جانوروں کی نسبت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑا ہو رہا تھا جسے دیکھ کر سوئی کی فیملی خوش ہوتی تھی لیکن ان کی چھٹی حصی نے بتاتی تھی کہ کہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے دوستو لیٹل بلیک کی مالکین نے بتایا کہ ایک دن اس کا شخ زیادہ پکتہ ہو گیا جب اس کے کمرے میں گئی تو لیٹل بلیک اپنی پچھلی ٹانگو پہ کھڑا گررا رہا تھا انہیں یہ بات معلوم تھی کہ کچھ کتے اپنی پچھلی ٹانگو پہ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن کھڑے ہو کے گررانا ایسی عادت کسی کتے میں نہیں ہوتی اس بات نے سوئی کے شب کو یقین میں بدل دیا کہ ان کا پال تو کتہ اصل میں کتہ نہیں بلکہ ایک ریچ ہے کیونکہ اس کے علاوہ وہ نوٹس کر رہی تھی کہ جیسے جیسے لیٹل بلیک بڑا ہو رہا ہے ویسے ویسے اس کی عادتیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں یعنی وہ اپنی پچھلی ٹانگو پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور بھوگنے کے بجائے گررانا شروع کر دیتا وہ اپنی نسل کے کتوں سے کافی بڑا ہو چکا تھا جس وجہ سے سوئی کو اس سے خوف آنے لگا تھا کہ کہیں وہ انہیں نقصان نہ پہنچا دے سوئی نے سوچا کہ وہ پولیس کو اس معاملے کی اطلاع کرے لیکن سوئی لیٹل بلیک سے بہت زیادہ معنوس ہو چکی تھی اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کا پیٹ چھین لے لیکن جب اسے اس بات کا خیال آتا کہ کسی دن یہ ریچ اپنی بھوگ سے تنگ آ کر اس پر حملہ کر دے تو اسے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اس خیال کی وجہ سے سوئی نے پولیس کو کال کر دی پولیس کچھ ہی دیر میں سوئی کے گھر پہنچ گئی پولیس نے جب دیکھا سوئی کے شکوک بلکل ٹھیک تھے اور لیٹل بلیک ایک ٹیبیٹن مصدف نہیں بلکہ ایک بیئر ہے تو انہوں نے اس ریچ کو اپنے قبضے میں لے لیا سوئی نے بتایا کہ اسے ریچوں سے ڈل لگتا ہے اور اسے بے خبری میں کسی نے ریچ ٹیبیٹن مصدف بنا کے بیچ دیا سوئی نے مزید بتایا کہ جب اس نے اس ریچ کو خریدا تو یہ اتنا چھوٹا تھا کہ ہم نے یقین کر لیا کہ یہ واقعے میں ہی ٹیبیٹن مصدف ہے کیونکہ دوستو حقیقت میں بھی یہی ہے کہ ٹیبیٹن مصدف اور ریچ کے بچوں میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا خیر جو بھی ہوا سوئی کی فیملی ایک بڑے حادثے سے بج گئی تھی اور یقیناً اگلی بار یہ فیملی کسی پیٹ کو خریدنے سے پہلے تذیق ضرور کرے گی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا حصہ کمنٹ باکس میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ